موسیقی آپ کا یفتہ کیسا گزر گا 23rd سے 29th مئے کا دورانی ہے ایکویریس یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جو ایونٹس ہیں وہ بڑے ہی مختلف ہیں اور آپ کے لئے کافی اہمیت کے حامل ہوں گے سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ آپ کے لئے سٹرن کی ریٹوگریشن ہے جو کہ تقریباً پونے چار مہینے تک جو ہے وہ ریٹوگریٹ رہے گا اور آپ کے اسینڈن میں ہے یہ بہت اہم ہوگا اس کے بعد کمر در اکر بیٹ چوبیس پچیس چھبیس کو اور چھبیس کو ہی جو ہے وہ کمری گرہن ہے جو کہ آپ کی گرلہ کے گھر میں گیارویں گھر میں جو ہے یہ لگ رہا ہے اور آپ کے چھٹے گھر کہا کے میں میں نے اس کے اوپر دو ویڈیوز بنا کے آپ کے لئے جو ہے وہ ڈراب کر چکا ہوں ہمارے اسی چینل کے اوپر دونوں ویڈیوز موجود ہیں آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ گرہن جو ہے وہ کس دن کس ٹائم سے شروع ہوگا اس کا پیک ٹائم کیا ہے اور اس کا اینڈ ٹائم کیا ہے اس ڈیوریشن میں آپ کو کیا صدقہ دینا ہے اور کیا پڑھنا ہے یہ بھی ایک ویڈیو میں اور ایک ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے کن کن سیکٹرز کو جو ہے وہ متاثر کر سکتے ہیں سو ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس سے جو ہے محفوظ ہے اس کے بعد چھبیس ستائیس میں ہی کوئی جو ہے یہ آج زہرہ ہے سو یہ ہفتہ ایونٹس سے جو ہے وہ بھرپور ہے سو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زہرہ آپ کے کن گھروں کا حاکم اور کہاں کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بینفٹ ملنے والا ہے سب سے پہلے سن ٹوئنٹی فرسٹ میں کو جو کہ اس ہفتے سے تھوڑا سا پیچھے چلا گیا یہ آپ کے ذائل چکے پانچوں گھر میں آئے تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اب آپ کو بہت کچھ دلانے کے لیے جو ہے وہ جائے گا اپنے بہت احتیاط کے ساتھ چلے گا سیٹرن جو ہے یہ ریٹوگریٹ ہو چکا ہے اپنے کونفیڈنس کو بہار لکھئے گا پبلک میں بھی اور اپنی انر سائیڈ پہ ایکچول تو یہ آپ کی انر سائیڈ پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرے گا تو آپ نے انسائیڈ اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کو مضبوط رکھنا ہے کچھ نہیں ہوگا یہ ہمیں آپ کو صرف تھوڑا سا پیکٹیکلزم کی طرف زیادہ لے کے جائے گی آپ کو زیادہ پیکٹیکل ہونے کی ضرورت ہوگی اور کچھ ہیڈن چیزیں جو آپ کے اپنے برین میں ہیں اور کچھ ہیڈن اینمیز یہ آپ کے معاملات کو دسترپ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں سو سیٹرن کی ریٹوگریشن کی جوریشن میں آپ نے آٹھ سو گرام کالے ماش کا صدقہ جو ہے وہ لازمی دینے دوسرہ سن سن یہاں پہ بیٹھ کے تسلیس کی نظر بنائے گا سیٹرن کے ساتھ یہ آپ کو ایک سمجھنے کے فیور ملنے والی بات ہے آپ کو ایک سپورٹ ملنے والی بات ہے پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے یہ سپورٹ جو ہے وہ آگئی ہے پانچویں گھر میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کو کسی بڑے عوضے کی طرف جو ہے وہ موو وان کرواتا ہے کسی کی پوائنٹ پوسٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کا موو کرواتا ہے آپ جس بھی اس پوزیشن میں ہیں وہاں پہ اسی حساب سے یہ آپ کو ترقی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے پانچویں گھر کیونکہ سن کے حساب سے لیو پانچویں برج ہے قدرتی جو ہمارا ایک چارٹ بنتا ہے ایری سے سو یہ پانچویں میں جب بھی آتا ہے تو یہ بہت سارا کچھ بینفیٹس جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے یعنی آپ مرکری بھی اس کے ساتھ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ایمپلائی ہیں تو یہ آپ کو مشیر کے عوضے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ ایک بہترین ایڈوائزر جو ہے اس کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں معاملات اچھے ہوں گے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں لیکن آپ کے بچوں میں کچھ ملا جلا کچھ رجحان آپ کو دیکھنے میں لگے سم ٹائم انگر کا بھی آئے گا کیونکہ یہ بوائلڈ کرتا ہے سن آیا ہے اور سم ٹائم چونکہ وینس اور مرکری بھی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ میں لنساری بھی لے کے آئے گا سمجھداری کی بات بھی کرے گا یہ کچھ ملا جلا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس ہفتے رہے گا جوپٹر آپ کے خانہ مال میں آ چکا ہوا ہے فنینشل پوزیشن آپ کی بہت سٹرونگ رہے گی دوست حباب آپ کے لئے بھرپور تعاون جو ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے مجھے پتہ ہے میں نے ابھی کہا کہ آپ کی گھر لگ میں بھی اور آپ کے دوست حباب بھی ہو جائے چھبیس کا گرہن لیکن گرہن سے پہلے کے معاملات انشاءاللہ بہتر رہیں گے آپ کے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی یہ آپ کے لئے کچھ پرابلمز کا باعث بن سکتے ہیں یہ آپ کی اپوزیشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں چونکہ تیسرے گھر کا حاکم سیارہ آپ کے ذائب چکے دسویں گھر میں موجود ہیں اسی طرح اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کا سینئر بھی جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ کچھ ایکٹیوٹیز میں انوالو نظر آتا ہے لیکن بہتر بات اس میں یہ ہے کہ ان سب کو اس حد تک کامیابی جو ہے وہ نہیں مل پا رہی جس حد تک ان کی ایفرٹس ہوں گی واران نزدیکی سفروں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کیجئے گا کیز رفتاری سے کتئی طور پر گریز کیجئے گا لڑائی جگڑے سے بھی چاہے وہ ہمسائیگی میں ہو چاہے اپنی فیملی میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہو کسی بھی قسم کے جگڑے سے آپ کو کتئی طور پر جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے آج سی اسلے سے دور رہیے گا اسی طرح تیز دار آلات سے بھی آپ کو جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی ہے گھر میں کہیں بھی اگر الیکٹر کا کوئی میٹر ہے خرابی ہے تو اس کو پہلی فرصت میں ٹھیک کروئیے کیونکہ یہ اب اپنے پی کے درجات کی طرح جانا شروع ہو چکا ہے نیکس ویک میں کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا ایکزیکلی حبود کس دن جھ ہے سو یہاں پہ آپ سے کہوں گا بی کیرفل آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی ہے چوتھے گھر کا حاکم سیارہ یہ آپ کے ذائیٹے کے پانچویں موجود ہیں اور اسی کو چھبیس ستائیس کو جو ہے وہ آج ہونا ہے سخان کی معاملات میں آپ کو کورپ کرنے کا موقع ملے گا پراپٹی اور سواری کے خریدہ فروغ تو گھر میں کچھ تزین و عرائش کے معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں آپ کی سوشال لیزو کارپ کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے بچوں کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی خوشخبری مل سکتی ہے ایکویریس کپلز کو جو کہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں گوڈ نیوز بھی جو ہے وہ مل سکتے ہیں سو اس طرح خواتین کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایونٹ ہے جو آپ کے لیے آ رہا ہے اور اس کے لیے وہ خواتین و حضرات جو کہ منگنی کے انتظار میں تھے ان کی منگنی تیار پانے کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہوں گے اسی طرح آپ اپنی پسند کی شادی کی طرف بھی جو مومن ہو سکتے ہیں آپ کی پسند کی شادی ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہیں دو ایونٹ جو کہ ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہوں گے چوبیس پچس چھبیس کو کمری حبوت ہے جو کہ آپ کے ذائعے کے دسویں گھر میں لگ رہے ہیں چھٹے گھر کا حاکم ہے سو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے مخالفین جو ہے وہ آپ کے کیری روزگار کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی ہے جوب چھوڑنے کی غلطی مت کیجئے گا اور اپنے سینئر کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلاف سے یہ فوری رییکٹ کرنے سے بھی آپ کو قطعی طور پر گریز کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنے چھبیس کو ہی جو ہے وہ مکمل کمری گرہن ہے یہ بھی آپ کے صحت کو اور بہت زیادہ متاثر کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ظاہری مخالفاتوں پر آمادہ جو لوگ تھے ان کو بھی یہ بالکل فلیٹ جو ہے وہ کر دے گا یہاں پہ جہاں پہ قدرت ایک نظام بڑا خبصت ہے ایک چیز سم ٹائم آپ کے لئے پرابلمیٹک ہوتی ہے اور وہی چیز آپ کے لئے دوسری جگہ بڑی اچھی ہوتا ہے سو ایکویریس یہ آپ کے لئے ایک بہت زبردست موقع بن رہا ہے یہ گرہن آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر میں جاگے لگے گا گوڑ لک کو آپ کی متاثر کرے گا دو سہب آپ کے ساتھ کچھ پرابلمز وہ بن سکتی ہیں این ممکن ہے کہ آپ کا کوئی مخالف جو ہے وہ آپ کے کچھ کلیش کا باعث بنے دوستوں کے ساتھ آپ کے کسی کلیش کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ گیارویں گھر ہے آپ کے گولز آپ کی اچھیومنٹ آپ کی لگ کو بھی جو ہے یہ متاثر کر سکتا ہے آپ کو بہت ہی اتیارت کی ضرورت ہوگی بروقت اس کا صدقہ اور نمازی کو صوفوں صوف آپ نے ظنو ادا کرنی ہے بے تین جمسٹون اس وقت آپ کے لئے پھر میں کہوں گا نیلم اور زرد پکھراج یہ دونوں آپ کے لئے بہت ضرورت ثابت ہو سکتے ہیں سو اس کو پہلی فرصت میں پہلی ہے تاکہ آپ پلینٹس کی جو نیگٹیوٹی ہے اس سے بچ سکیں اور جو پوزیٹیوٹی ہے اس کو پراپر طریقے سے آپ کیچ جو ہے وہ کر سکیں بے تین جمسٹون کے لئے ہماری ویب سائٹ جاواجمڈ.com ویزر کر سکتے ہیں گھر بیٹے بے تین کونٹی کے سٹونز آپ کو مل سکتے ہیں یہ جنرل ہے ذائچہ بھی اور سٹون ڈیمیڈیز بھی انڈیویجیل کے لئے بھی ہمارا نمبر ڈسپلی پیار ہوتا ہے ویٹس اپ نمبر ہے آپ اس پہ جوائن کر کے اپنی لئے سجیشنز وہ لے سکتے ہیں اجازت چاہوں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ